گندم کے بعد پاکستان میں ایک اہم گزائی اجناس ہے اس لیے گندم کے بعد چاول سب سے زیادہ کاشت کیا جاتا ہے ملکی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بقایا بچتا ہے اسے بیرونی ممالک میں بھیج کر ہمارا ملک اربوں روپے کا ذرہ مبادلہ کماتا ہے چاول کی کاشت پاکستان کے تقریباً سب ہی علاقوں میں ممکن ہے ماں سوائے بہت ریتلی اور پتھریلی زمینوں کے اس کی کاشت کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے چاول کی کاشت کے بہت سے طریقے ہیں مگر پاکستان میں چاول کی کاشت بذریہ لاب کی جاتی ہے اس کے لیے 30 سے 35 دن کی نرسری قدو شدہ کھیت میں منتقل کی جاتی ہے لہٰذا چاول کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے نرسری کا تن درست اور طوانہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے چند ہدایات جو ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ ان پر عمل کریں تو آپ کی نرسری اچھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے تمام پودے تقریباً ایک ہی سائز کے ہوں نرسری کے پودے قدم چھوٹے مگر مضبوط ہوں پودے کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں سے پاک ہوں چونکہ پنیری کا تن درست اور اچھا ہونا بیج پر منحصر ہے لہٰذا بیج کا خالص اور امدہ ہونا بھی ضروری ہے موسیقی